بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال جال ہے آپ کے سب ٹھیک تھاک ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں اتنا بڑا پتیلہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں تو آج بانو کیا آپ کھانے لگی ہے آج میں بنانے لگی ہوں چکن والے چاول ٹھیک ہے چکن پلاو بنانے لگی ہوں تو گھی میں نے دو کلو ہمارے چاول ہے اور دو کلو چکن ہے اس میں میں نے اپنے اندازے سے ستقریبا ہاف کے جی سے تھوڑا کم میں نے گھی ڈالا ہے پیاز بھی میں نے دو تین بڑے بڑے سائز کے پیاز لیے وہ کٹ کے ان کو میں براؤن کروں گی ٹھیک ہے تو پھر آگے ملتے ہیں اس کو تھوڑا سا براؤن ہو لینے دے پھر آپ سے بات کریں لیں جی پیاز ہمارا ہو چکا ہے براؤن ریڈ کلر کا ابھی میں اس سے زیادہ نہیں کروں گی ٹھیک ہے یہ لیں ابھی میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پھر پھر اوپر پھر چندے واو اس کی سندھی سندھی سی سمیل آ رہی ہے پانی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈالا ابھی میں چمچ لاؤں گی یہ پیاز گھول جائے گا جیسے جیسے پیاز گھولے گا تو پیاز کا کلر نکلے گا ہاں یہ ملی پڑی ہوئی ہے چمچ میں نے دو تین مرتبہ چلا لیا ہے ابھی میں اس کے اندر یہ تماتر کٹے ہوئے وہ ڈالوں گی یہ سبز میچ اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ ڈالوں گی پھر اس کے بعد چمچ چلائیں گے ذرا یہ بھون جائے پھر اس کے اندر میں نمک میچ اور حلدی ڈالوں گی چھیک ہے ابھی تھوڑا سا میں اسے دھم دوں گی تاکہ یہ جو پیاز ہے ہمارا یہ اچھے سے پیاز گھول جائے چھیک ہے پھر نمک میچ اس کے اندر ڈال لیں گے اور اسے بھون لیں گے اچھے طریقے سے یہ میرچ ہے یہ حلدی اور یہ نمک ہے اور اس کے بعد زیرا بھی مستل کے میں نے رکھا ہوئے یہ میں ڈال دیتی ہوں پھر یہ ہملی کا پانی یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں بھگر گیا سمید اور ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی چھیکن یہ چھیکن میں نے دو کیدی دو کی رکھا ہوئے یہ لیں چھیکن بھی چلا گیا ابھی میں چمچ چلا ہوں گی ابھی جو ہمارے کماتر گھلنے والے رہ گئے ہیں جیسے یہ چکن پکے گا اپنے پانی میں تو ہمارے کماتر بھی ساتھ گھل جائیں گے ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے بن جائے گا کیونکہ گیس کی دوسری آگلیاں نہیں یہ میں سلندر پر بنا رہی ہوں گیس بند ہے پاکستان والوں پاکستان کے حکمرانوں سن لو یہ لوگوں کو آپ لوگوں نے کتنا تنگ کیا ہوا کچھ حدائیت کے ناکن لو چلیں اب میں اس کے پر چمچ دے دوں گی یہ اپنے ہی پانی میں پکے گا چلیں جی ہمارا گوشت تقریباً تقریباً بنا جا چکا ہے یہ دیکھیں تماتر وغیرہ جو بھی ڈالا تھا یہ دیکھیں سارا کچھ ملٹ ہو گیا یہ کوئی کوئی کہیں کہیں پہ تماتر ہے اب آپ اس سارے یہ ملٹ ہو چکے ہیں چھیک ہے ابھی ہم اس کے اندر کیا ڈال لیں گی پانی ڈال لیں گی یہ تو بنا جا چکا ہے میں چاہتے ہوں تھوڑا سا اور بنا جائے چکل ہمارا بنا جا چکا ہے میں نے کہا تھا میں تھوڑا سا اور بنا جوں گی تو میں نے اسے بھول لیا ہے اچھے چک ابھی میں اس کے اندر پانی ڈال لوں گی اور چاول ہمارے یہ ایک بول بھر کتھا چاول ابھی یہ میں دو بول بھر کتھا بنا لوں گی بھر کتھا چک کرتی جاؤں گی نمک میں ساتھ ساتھ چک کرتی جاؤں گی اور یہ ہماری چاول میں نے پانی میں بھر کتھے ہوئے ہیں اور یہ سسٹر میری سیلڈ ریڈی کر رہی ہے کیونکہ میری سسٹر کی پینڈ آئی ہوئی ہے تو اس کی لئے ہم کھانا بنا رہے ہیں اس سے بھی اپنا بھی کبھل رہی تھا آج جمہت المبارک ہے آپ کو پتہ ہی ہے جمہت المبارک میں گھر میں ابو بھائی ہوتے ہیں تو وہ سب کا دل کرتا ہے کہ اسنا کچھ سپیشل ہونا چاہیے چلے جی چاول پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے ابھی میں نے سسٹر کی ہیلپ لیا کیونکہ میں کیمرہ مین بنی ہوئی ہوں اور سسٹر میری چاول ڈال رہی ہے چاول ہمارے ڈالے جا چکے ہیں ابھی میں چمچ چلا رہی ہوں کہ یہ ایک جیسے ہو جائیں اور پھر میں آنچ تیز کر دوں گی نمک میں نے چیک کر لیا تھا چاول ہمارے پکنے کی مراحل میں ہے میں نے نا انگینتگی ڈال دیا تھا ابھی میں نے اوپر سے گی جو ہے نا وہ میں نے کام کیا ہے کافی زیادہ گی ڈال گیا تھا مجھ سے سلندر والی آگ ہے تو وہ درمیان درمیان میں ہی رہتی ہے زیادہ چمچ بھی میں نے نہیں چلایا کتی نہیں چاول نہ ٹوٹ جائے فائنلی ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت سندی سندی سی پیاری پیاری سی خوشبو آ رہی ہے چاولوں میں سے اور یہ دیکھیں الگ الگ چاول ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو میرا آج کا بھی لگ پسند آیا ہوگا میرا بلگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹس کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ